اب سعادتِ ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار عرقان ہیں ان چار عرقان کا پہلا رکن جو کہ عبادت کے بارے میں ہے اور دوسرا رکن جو کہ معاملات کے بارے میں ہے ان کی تکمیل کے بعد اب ہم تیسرے رکن کا آغاز کرتے ہیں جو کہ محلقات کے بارے میں ہے رکن سوم راہ دین کے اقبات جن کو محلقات کہتے ہیں یعنی وہ باطنی خرابیاں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں اور جن سے بچنا ضروری ہے اس رکن سوم یعنی محلقات کی بھی دس اصلیں ہیں اصل اول ریاضتِ نفس کا پیدا کرنا بری عادتوں کا علاج اور نیک عادتوں کے حصول کی تدبیریں کرنا اصل دوم خواہشاتِ شکم اور فرج کا علاج اور ان دونوں کے حرس کا توڑنا اور ختم کرنا اصل سوم بہت زیادہ حرس بہت زیادہ گفتگو کرنے کا علاج زبان کی آفتیں جیسے دروخ اور غیبت وغیرہ کا علاج اصل چہارم غصہ حسد اور عداوت کی آفتیں اور ان کا علاج اصل پنجم دوستی دنیا کا علاج اور یہ بتانا کہ دنیا کی دوستی ہی تمام گناہوں کی بنیاد ہے اصل ششم دوستی مال کا اور بخل کا علاج اصل ہفتم دوستی جاہ اور حشمت کا علاج اور ان کی آفات اصل ہشتم عبادت میں ریا کرنے اور خود کو پارساز ظاہر کرنے کا علاج اصل نہم کبر نخوت کا علاج اخلاق حسنہ اور توازو اور عجز کے حصول کے طریقے اصل دہم غرور اور فریفتگی اپنے اندر پیدا کرنا اور اپنے بارے میں حسن زن کا علاج اصل اول ریاضت نفس اور خوے بد سے پاکی حاصل کرنا ہم اس فصل میں خوے نیک کی بزرگی اور اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے اور اس کے بعد خوے نیک کی حقیقت اور اصل کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ریاست سے خوے نیک حاصل ہو سکتی ہے اس کا حصول ممکن ہے پھر اس کے حصول کا طریقہ بیان کریں گے خوے بد کی علامتوں کو بیان کیا جائے گا اس کے بعد ہم وہ تدبیریں بتائیں گے جس کے ذریعے کوئی شخص اپنے عیب کو خود پہچان سکے پھر خوے نیک پیدا کرنے کے طریقے بتائیں گے اس کے بعد کی پرورش اور اس کی تربیت کا ذکر اور ان کی تربیت کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کے ابتدائے کار میں مرید کو کس طرح کوشش کرنا چاہیے اب ہم خوے نیک کا فضل اور اس کا عجر سب سے پہلے بیان کرتے ہیں خوے نیک کا فضل اور اس کا عجر معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق نیک کی اس طرح تعریف فرمائی ہے کہ بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں اور خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے محاصن اور ان کی خوبیوں کا اتمام کروں نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آمال کے پلے میں سب سے عظیم چیز جو رکھی جائے گی وہ خوے نیک ہے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ دین کیا ہے آپ نے فرمایا خلق نیک پھر وہ شخص آپ کی داہنی جانب گیا اور یہی سوال کیا آپ نے اس کو وہی جواب دیا پھر وہ بائیں جانب گیا اور یہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب دیا آخری بار اس کے دریافت کرنے میں آپ نے فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم دین یہ ہے کہ تجھے غصہ نہ آئے تو خشمگی نہ ہو روایت ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ فاضل ترین آمال کیا ہیں آپ نے فرمایا خلق نیک ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اس نے کہا کچھ اور نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا ہر بدی کے بعد نیکی کر تاکہ وہ اس کو مٹا دے اس شخص نے عرض کیا کچھ اور نصیحت فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا رکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے اچھے اخلاق عطا فرمائے ہیں اور خوبصورت چہرہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے ارس کیا کہ فلان عورت دن کو روزہ اور رات کو نماز میں بسر کرتی ہے لیکن وہ بدخو ہے اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو دکھ پہنچاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوہ بد بندگی اور عطاعت کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جس طرح سر کا شہد کو تباہ کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تُو نے میری خلقت خوب کی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ الہی مجھے تندرستی آفیت اور اچھی عادتیں عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ بندے کے حق میں اللہ تعالی کی کون سی عطا بہترین ہے آپ نے فرمایا خلق نیک پھر آپ نے فرمایا کہ نیک اخلاق گناہوں کو اس طرح نیست کر دیتا ہے جس طرح آفتاب برف کو پگھلا دیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل رات میں نے ایک عجیب چیز مشاہدہ کی میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو زانوں کے بل اندھا پڑا تھا اور اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب حائل تھا اس شخص کے نیک اخلاق آئے اور وہ حجاب دور ہو گیا اور اس خلق نیک نے اس کو حق تعالیٰ تک پہنچا دیا آپ فرماتے ہیں کہ بندہ خلق نیک کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جس طرح کوئی دن میں روزہ رکھے اور رات میں نماز ادا کرے اس کو آخرت میں اور بھی بلند درجے ملتے ہیں اگرچہ وہ عبادت بھی میں کم بھی ہوتا ہے تو اس کو خلق نیک کے باعث آخرت میں بلند درجے عطا ہوتے ہیں سب سے پسندیدہ تر اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عورتیں بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی اور شور مچا رہی تھی اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے وہ عورتیں وہاں سے بھاگنے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اپنی جان کے دشمنوں مجھ سے ڈر رہی ہو اور رسول خدا کا تم کو ڈر نہیں ان عورتوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت تمہارا خوف بہت زیادہ ہے اور آپ ان سے بہت زیادہ تند مزاج ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایک بار فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستے پر تم کو دیکھتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور وہ تمہاری حیبت سے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیک خو فاسق کی صحبت اور ہم نشینی کو بد خو کاری کی صحبت سے زیادہ پسند کرتا ہوں شیخ ابن المبارک ایک روز راستے میں ایک بدخو کے ساتھ جا رہے تھے جب وہ اس سے جدا ہوئے تو رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ میں اس سبب سے رو رہا ہوں کہ بدخو بچارہ تو میرا ساتھ چھوڑ گیا لیکن اس کی بدخوی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ لگی رہی شیخ قطانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی ہونا نیک خو ہونا ہے پس جو کوئی تم میں سے نیک خوی میں زیادہ ہے وہ تم میں سے بڑا اور بلند پایا صوفی ہے شیخ یحییٰ بن معاز رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوہ بد ایک ایسی معصیت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی اور خوہ نیک ایک ایسی عطاعت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی معصیت سے نقصان نہیں پہنچتا نیک خوی کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ نیک خوی کیا ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور ہر ایک نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اس کی وضاحت کی ہے لیکن اس کی جامعے اور معنی تعریف نہیں کی جا سکی ہے چنانچہ ایک دانشمند کا قول ہے کہ کشادہ روئی کا نام نیک خوی ہے ایک حقیم کا قول ہے کہ لوگوں کی عزا کو برداشت کرنا نیک خوی ہے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ بدلہ نہ لینا نیک خوی ہے اسی طرح کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں اور تمام تعریفیں فروئی ہیں اس کی حقیقت اور جامع تعریف کسی میں بھی بیان نہیں کی گئی ہم یہاں اس کی حقیقت اور جامع تعریف بیان کرتے ہیں معلوم ہو کہ انسان کو دو چیزوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ایک جسم جس کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک روح جس کو چشم دل کے سوا کسی اور چیز سے نہیں دیکھ سکتے اور ان دونوں کے ساتھ برائی اور بھلائی وابستہ ہے ایک کو حسن خلق کہتے ہیں اور دوسرے کو حسن خلق کہا جاتا ہے حسن خلق سے مراد صورت باطنی ہے جس طرح حسن خلق اور صورت ظاہر ہے اسی طرح ظاہری صورت کو اس وقت اچھا کہا جاتا ہے کہ آنکھیں خوبصورت ہوں جسم خوبصورت ہو اور جب ناک مو اور آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں تو اور دوسرے آزا بھی اس کی مناسبت سے خوبصورت ہوتے ہیں پس یہی حال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر یہ تمام باتیں اچھی اور امدہ حالت میں نہ ہو یعنی قوت علم قوت خشم قوت شہوت اور قوت عدل قوت علم سے ہماری مراد زرقی اور دانائی ہے قوت علم کی خوبی یہ ہے کہ آسانی سے کلام کے جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکے اور برائی سے اچھائی کو پہچان سکے اسی طرح عامال و افعال کی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے اور حق و باطل سے پہچان سکے حق و باطل میں تمیز کر سکے اعتقادات میں کونسا عقیدہ حق ہے اور کونسا عقیدہ باطل ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَمَنْ يُوتِ الْحِكْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یعنی جس نے حکمت حاصل کی اس نے خیر کثیر کو حاصل کیا قوت غضب شہوت کی خوبی اور نیکی یہ ہے کہ وہ سرکشی نہ کرے اور شرع و عقل کے حکم کے مطابق ہو تاکہ عقل و شرع کی اطاعت آسانی سے کر سکے قوت عدل کی خوبی اور نیک خوبی یہ ہے کہ غضب اور شہوت کو اس طرح قابو میں رکھے جیسا کہ دین اور عقل کا اشارہ ہو غضب کی مثال شکاری کتے کی ہے اور شہوت کی مثال گھوڑے کی اور عقل کی مثال اس گھوڑے پر سوار ہونے والے کی ہے اور گھوڑا کبھی کبھی سرکش بھی ہو جاتا ہے اور کبھی اشاروں پر چلتا ہے اور کبھی کتہ سکھایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے اور کبھی وہ اپنی طبع کے مطابق کام کرتا ہے پس جب تک گھوڑا سدھایا ہوا اور کتہ تربیت کیا ہوا نہیں ہوگا سوار کو یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ شکار حاصل کر لے گا بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں خود نہ ہلاک ہو جائے کہ کتہ اس پر حملہ نہ کر دے اور گھوڑا اس کو زمین پر نہ پٹک دے اور عدل کے یہ معنی ہے کہ ان دونوں یعنی غضب اور شہوت کو عقل اور دین کا متی بنائے کبھی شہوت کو خشم اور غضب پر مسلط کر دے تاکہ اس کی سرکشی ختم ہو جائے اور کبھی غضب اور خشم کو شہوت پر مسلط کر دے تاکہ اس کی حرس ختم ہو جائے جب ان چاروں صفات میں یہ خوبی اور نیک خوئی پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو خوبی مطلق کہا جائے گا اور اگر ان میں بعض کے اندر خوبی نہ ہو اور بعض میں ہو تو اس کو خوبی مطلق نہیں کہا جائے گا جس طرح کسی کا دہن تو خوبصورت ہے لیکن آنکھ اچھی نہ ہو تو یہ مطلق خوبصورتی نہ ہوگی معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان چاروں صفات میں سے کوئی بھی ایک زشت اور خراب ہوگی تو اس سے برے اخلاق اور برے کام سرزد ہوں گے ان صفات کی برائی اور ان کی زشتی دو اسباب کی بنا پر ہوتی ہے یعنی ایک کا محدود نہ ہونا اور حد سے بڑھ جانا اور دوسری صورت میں ناقص ہونا اسی طرح جب قوت علم حد سے فضو ہوتی ہے تو وہ برے کاموں میں صرف ہونے لگتی ہے اور اس سے چالاکی اور حمادانی کے دعوے کی بری صفت پیدا ہوتی ہے اور جب یہ ناقص اور تفریض میں ہوتی ہے تو اس سے بے خبری اور حماقت کا ظہور ہوتا ہے جب یہ اعتدال پر ہوتی ہے تو اس سے درست تدبیر سائب رائے مناسب اور درست فکر و خیال اور صحیح دانشوری کی صفات پیدا ہوتے ہیں جب قوت غزبانی خشم حد افراد میں ہوتی ہے تو اس کو تہور کہا جاتا ہے اور جب ناقص اور تفریض میں ہوتی ہے تو اس وقت بدولی اور بے ہمیتی یعنی بے غیرتی ظہور میں آتی ہے اور جب یہ حالت اعتدال میں ہوتی ہے نہ زیادہ نہ کم تو اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اسی شجاعت سے کرم بزرگ ہمتی دلیری حلم بردباری آہستہ روی غصے کا زبط اور اسی قسم کے دوسرے اعصاف پیدا ہوتے ہیں اور تہور سے شیخی تکبر اور غرور ڈھیٹپن اور خطرناک کاموں میں خلل اندازی اور اس جیسی بری صفات پیدا ہوتی ہیں اور جب یہ تفریض کی صورت میں ہوتی ہے تو اس سے بے بسی خودخواری بیچارگی رونا دھونا دوسروں کی خوش آمد کرنا اور ندامت اور مزلت کے اعصاف پیدا ہوتے ہیں جب اب رہی قوت شہوانی جب یہ عالم افراد میں یا حد سے فضو ہوتی ہے تو اس کو شرع کہتے ہیں اور اس سے شوخی ڈھٹائی بے باقی بے مروتی ناپاقی حسد اور امرہ اور تونگروں کے ہاتھوں زلت برداشت کرنا اور درویشوں کو حقیر سمجھنا جیسے برے اعصاف پیدا ہوتے ہیں اگر یہ حد تفریض میں ہوتی ہے تو اس سے سستی نامردی بے شرمی بے حسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ حالت اعتدال پر ہوتی ہے تو اس سے شرم قناعت مساخت یعنی نرمی کرنا صبر پاک دلی اور دوسروں سے موافقت کے اعصاف پیدا ہوتے ہیں اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان قوتوں میں ہر ایک قوت کے دو جانب اور دونوں زشت اور مضموم ہیں صرف ان کا اعتدال اچھا اور پسندیدہ ہے اور ان کے دونوں کناروں میں جو درمیانہ حصہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے یعنی اعتدال اور اسی کا نام سرات مستقیم ہے یہ اپنی باریکی میں آخرت کی سرات کی طرح ہے جو کوئی دنیا میں اس سرات پر سیدھا قدم نہ اٹھائے گا صحیح اور درست طریقے پر چلے گا کل قیامت میں اس سرات سے اس کو کچھ خطرہ نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خلق میں حد اعتدال رکھی ہے اور اس کے دونوں کناروں پر قدم رکھنے سے منع فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے واللزین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقترو وکان بین ذالکا قواما اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں اس شخص کی تعریف کی ہے جو نفقہ کے اندر نہ تنگی کرتا ہے اور نہ اصراف کرتا ہے بلکہ میانہ روی اختیار کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد کیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتَ اِلَا اُنُقِقَ وَلَا تَبْسُطَ کُلُّ سَبْت اپنے ہاتھ کو اس طرح بند نہ کرو یعنی نہ ہاتھ کو بالکل روک لو کہ کچھ نہ دو اور نہ اس قدر کشادہ کر دو کہ سب کچھ دے دو اور خود بے سر و سامان رہ جاؤ پس معلوم ہونا چاہیے کہ مطلق نیک ہوئی ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں بشرت اعتدال موجود ہوں جس طرح خوبصورتی وہی ہے کہ جسم کے تمام آزہ سڈول اور خوبصورت ہوں لوگ اس حیثیت سے چار طرح پر ہیں اول ایسا شخص کہ ان تمام صفات کا کمال اس کے اندر موجود ہو اور نیک ہوئی اس میں بدرجہ کمال موجود ہو پس تمام مخلوق کو ایسے شخص کی پیروی کرنی چاہیے اور ایسا شخص اور ایسی ہستی سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی دوسری نہیں ہے جس طرح خوبصورتی کا کمال یوسف علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے دوم یہ کہ یہ صفات اس شخص کے اندر نہائید زشتی اور برائی کے ساتھ موجود ہوں اس کا نام مطلق بدخوئی ہے مخلوق سے اس کا نکال بہر کرنا واجب ہے اور زشتی جس کا نام ہے وہ شیطان کی زشتی ہے جو باطن اور صفات و اخلاق کی زشتی ہے سوم وہ جو زشتی اور خوبی کے درمیان میں ہو لیکن نیکی سے قریب تر ہو چاہارم وہ جو ان دونوں کے درمیان ہو لیکن زشتی سے قریب تر ہو جس طرح حسن ظاہری میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس میں نیکوی حد درجہ موجود ہوتی ہے اور زشتی کم ہوتی ہے بلکہ اکثر درمیانہ حالت اس کی ہوتی ہے اس طرح خلق نیکو میں بھی یہی صورت ہوتی ہے پس ہر ایک شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر وہ کمال کے درجے تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم اس درجے تک ضرور پہنچ جائے جو کمال سے نزدیک تر ہو اور وہ اس کے تمام اخلاق اچھے ہوں یا زیادہ تر اچھے اور کم تر برے ہوں یا بعض نیک اور خوب ہوں جس طرح خوش روئی اور زشت روئی میں تفاوت درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے اس طرح خلق میں بھی تفاوت درجات کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے یہ تھے معنی خلق نیک کے جو ہم نے بیان کیے اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے نہ دس بیس نہ سو بلکہ بے شمار ہیں لیکن ان سب کی اصل وہی چار قوتیں ہیں یعنی وقت علم قوت علم قوت غزب قوت شہوت اور قوت عدل اور دوسری تمام چیزیں اور باتیں اس کی فروہ ہیں خلق نیک کا حصول ممکن ہے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جیسا کہ بتخلی کے ظاہری نظر آتا ہے اس اعتبار سے کوتہ کو دراز اور دراز کو کوتہ نہیں کہا جا سکتا اسی طرح زشت کو خوب اور خوب کو زشت نہیں بنایا جا سکتا لیکن ان لوگوں کا ایسا خیال کرنا غلطی ہے اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر تعدیب و تربیت نصاہے اور نیک باتوں کی ترغیب دینا یہ سب باتیں باطل ٹھہرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اخلاق کو اچھا بناو تو پھر یہ بات کس طرح محال ہو سکتی ہے غور کرو جانوروں کو صدھار کر سرکشی سے باز رکھا جاتا ہے وحشی جانوروں میں انس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے پس اس کا نیک خلقت پر اثر کرنا باطل ہے حقیقت یہ ہے کہ کام دو طرح کے ہوتے ہیں بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں یعنی افعال اختیاری اور ارادی یعنی انسان کے اختیار کو ان میں دخل ہے اور بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں جیسے کھجور کی گھٹلی سے سیپ کا درخت نہیں لگایا جا سکتا ہاں اس سے درخت خرمہ اگایا جا سکتا ہے بشر دیئے کہ اس کی تربیت کی جائے اور اس کے تمام لوازم پورے کیے جائیں پس اس طرح غضب اور شہوت کی اصل یعنی جذبہ اصلی کو انسان سے اختیار کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا انسان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس قوت غضبی اور شہوانی کو ریاضت سے حد اعتدال پر لائے جا سکتا ہے اور ایسا تجربے سے معلوم ہو چکا ہے البتہ بعض اخلاق کی تربیت اور ان کے اعتدال پر لانا دشوار تر بھی ہے اس دشواری کے دو اسباب ہیں ایک تو یہ کہ یہ خلق اصل فطرت میں قوی تر ہو اور دوسرے یہ کہ ایک مدت مدید تک اس کی طاعت میں رہا ہو یعنی خلق کے بد کو اپنائے رہا ہو اخلاق کے چار درجے ہیں اخلاق کے مراتب او درجات چار ہیں اول درجہ یہ کہ انسان سادہ دل ہو اور نیک و بد کی پہچان نہ ہو اور نہ نیک و بد کسی عادت کو اختیار کیا ہو یا وہ اپنی فطرت اولین پر ہو تو ایسی فطرت نقش پذیر ہوتی ہے اور جلد ہی اصلاح کو قبول کر لیتی ہے پس اس کو صرف تعلیم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو اخلاق بد کی آفتوں سے آگاہ کر دے اور اچھے اخلاق کی طرف اس کی رہنمائی کرے ابتدا میں بچوں کی یہی فطرت ہوتی ہے یعنی سادہ و صاف اور ان کے ماں باپ ان کی راہ کھوٹی کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کا حریص بنا دیتے ہیں اور ان کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں زندگی بسر کریں پس ان کا خون ناحق باپ کی گردن پر ہوتا ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یعنی خود کو اور اپنے اہل کو آتش دوزخ سے بچاؤ درجہ دوم یہ ہے کہ ابھی ایک فرد نے بری باتوں پر اعتقاد نہیں کیا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے شہوت غزب کی اتباع کا عادی بن گیا ہے باوجود یہ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لائق نہیں پھر بھی ان کو کرتا ہے تو ایسے شخص کی اصلاح کا کام دشوار ہے اور ایسے شخص کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ فساد کی عادت اس سے دور کی جائے اور دوسرے یہ کہ صلاح اور درستی کی اس کے اندر تخمکاری کی جائے ہاں اگر اس کے اندر اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری اصلاح ہونی چاہیے اور یہ خوہائے بد مجھ سے دور ہونا چاہیے تو پھر ایسے شخص کی اصلاح بہت جلد ہو جاتی ہے اور فساد کی خواست سے دور ہو جاتی ہے درجہ سوم یہ ہے کہ خوہ فساد ایک شخص کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے بلکہ خوہ فساد اس کی نظر میں پسندیدہ اور خوب ہے تو ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی سوائے شاز و نادر کے درجہ چہارم یہ ہے کہ وہ خوہائے فساد پر فخر کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ شاندار کام ہیں جیسے کوئی شخص لابزنی کرتا ہے کہ میں تو اتنے لوگوں کو فوت کر چکا ہوں اور اتنی شراب پی چکا ہوں تو ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی البتہ آسمانی سعادت اس کے شریک حال ہو تو دوسری بات ہے کہ اصلاح ہو جائے ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے علاج کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی عادت کو وہ ترک کر دے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ عادت جس کو کہے کرنے پر آمادہ کرے تو اصلاح چاہنے والا شخص اس کے خلاف کرے کہ شہوت کو سوائے مخالفت کے شکست نہیں دے سکتے ہر چیز کو اس کی زد ہی توڑتی ہے جس طرح اس بیماری کا علاج جو گرمی سے پیدا ہوتی ہے سردی کھانے سے کیا جا سکتا ہے اسی طرح بخل کی عادت بد کا علاج سخاوت اور داد و دہش ہے اسی طرح دوسری عادتوں کا قیاس کرنا چاہیے پس جس کام میں نیک عادت پیدا کی جائے گی اس میں خل کے نیک پیدا ہو جائے گا اور شریعت نے جو نیکوکاری کی تعلیم دی ہے اس کا یہی راز ہے کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ بری صورت یا بری عادت سے دل کو نفرت ہو جائے اور اچھی صورت کی طرف اس کا رخ ہو جائے انسان کو اور تکلیف کے ساتھ جس بات کی عادت ڈالتا ہے اور اس کی طبیعت بن جاتی ہے بچے کو دیکھ لو کہ وہ ابتدا میں مکتب سے بھاگتا ہے اور تعلیم سے بچتا ہے لیکن جب اس کو التزام کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے تو پھر وہی تعلیم جس سے وہ بھاگتا تھا اس کی طبیعت بن جاتی ہے اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو پھر اس کو علم کے اندر لطف حاصل ہوتا ہے اور بغیر پڑھے لکھے وہ نچلا نہیں بیٹھ سکتا بلکہ یہاں تک کہ اگر کپوتر بازی شطرنج بازی یا کمار بازی کسی کی طبیعت بن جاتی ہے تو وہ دنیا کی تمام راحتیں جو اس کے پاس اور اس کے پاس جو کچھ معلومتہ ہے ان بازیوں پر تج کر دیتا ہے اور ان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا بلکہ بعض چیزیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ بھی عادت کی بنا پر طبعے ثانی بن جاتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آئیاری پر فخر کرتے ہیں باوجود یہ کہ ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں ہاتھ کارڈ دیے جاتے ہیں لیکن وہ ان تمام باتوں پر سبر کرتے ہیں مثلا سینگی لگانے والے اور خاک روبوں یعنی جھاڑو دینے والوں کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر علماء اور سلاتین بھی ایک دوسرے پر نہیں کرتے یہ تمام باتیں اس عادت کا سمرہ ہیں جو لوگ مٹی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بیماری بلکہ ہلاکت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن مٹی کھانا نہیں چھوڑتے پس اس طرح وہ باتیں جو خلاف طبع اور اس کی زد ہیں جب وہ عادت کے باعث طبعے ثانیا بن جاتی ہیں تو جو چیز طبیعت کے مطابق ہو اور دل کو ایسا فائدہ بخشے جیسا کھانا اور پانی جسم کو تو وہ عادت سے کیوں نہ حاصل ہوگا جبکہ خلاف طبیعت چیزیں عادت سے موافق طبع بن جاتی ہیں اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی بندگی اور قوت شہوانی اور غزبانی کو مغلوب کرنا انسان کی طبیعت کا تقاضہ ہے لیکن اس کو ملائکہ کے بھرپور جوہر سے بنایا گیا ہے اور اس کی غزہ یہی ہے گناہوں کی طرف اس کا مائل ہونا اس سبب سے ہے کہ وہ بیمار ہے یا پانی اصل غزہ سے بیزار ہو گیا ہے اور مشاہدہ ہے کہ بیمار اکثر اچھے اور لطیف کھانوں سے بیزار ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے والی غزاؤں کے حریص اور مشتاق ہوتے ہیں پس جو شخص خداوند تعالی کی معرفت اور اس کی محبت سے زیادہ کسی دوسری چیز کو دوست رکھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل بیمار ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے فی قلوبہم مردن یعنی ان کے دلوں میں آزار ہے اور فرمایا کہ یعنی ہدایت اس کے لیے ہے جو پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور میں آیا ہدایت یا نجات وہ شخص کے لیے ہے جو پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور میں آیا جس طرح جسم اور بدن کا بیمار اس دنیا کی ہلاکت میں گرفتار ہوگا اسی طرح جو دل بیمار ہے کہ وہ اس جہان کی ہلاکت میں گرفتار ہوگا اور جس طرح بیمار کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کے حکم کے بموجب نفس کی خواہش کے برخلاف کروی دواء استعمال کرے اسی طرح دل کی بیماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات نفسانی کو ترک کر دے اور صاحب شرع کے ارشاد کے مطابق جو دلوں کے طبیب ہیں عمل کرے اصل سوم یہ ہے کہ تن کا علاج اور دل کا علاج دونوں ایک ہی طرح پر ہیں جس طرح گرمی کے لیے سردی اور سردی کے لیے گرمی موضوع اور موافق ہے اسی طرح جس پر تکبر کا مرض غالب ہے وہ توازو اختیار کرنے سے شفا پائے گا اور جب توازو کا کسی میں غلبہ ہوگا اور توازو عالم تفرید میں پہنچ جائے گی تو صفت نمودار ہوگی اس کا علاج تکبر اختیار کرنے سے ہوگا پس معلوم ہوا کہ نیک اخلاق پیدا ہونے کے تین ذرائع ہیں ایک اصل خلقت ہے جو حق تعالیٰ کا انعام اور اس کی بخشش ہے کہ اس نے کسی کو اصل خلقت ہی میں نیک پیدا کیا ہے لیکن سخت اور متوازو بنایا ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی بتکلف نیک افعال اس طرح اختیار کرے کہ وہ اس کی عادت بن جائیں اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ خوش اخلاق کو دیکھے اور ان سے میل جول رکھے تو اس طرح وہ بھی ان کے سے اخلاق اختیار کرے گا اگرچہ خود ان سے بے خبر رہے پس جس کسی کو یہ تینوں سعادتیں حاصل ہو جائیں کہ وہ اصل خلقت میں بھی نیک خو ہو اور نیک کاموں کی عادت ڈالے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو ایسا شخص درجہ کمال کو پہنچ جائے گا اور جو شخص ان تینوں سعادتوں سے محروم ہے یعنی اصل فطرت بھی اس کے ناقص اشرار کی صحبت میں رہا اور برے کاموں کی عادت ڈال لی تو وہ شقاوت میں پورا ہے پورا پورا شقی ہے اس سعادت اور شقاوت کے درمیان بہت سے مدارج ہیں کہ بعض کو وہ حاصل ہوں اور بعض کو حاصل نہ ہوں یا بعض کو بعض حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں پس ہر ایک کی شقاوت اور سعادت اسی کے مطابق ہوگی جیسا کہ ارشاد ہے یعنی جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا یعنی کہ دونوں کی جزا اور سزا پائے گا فصل آمال خیر ہی تمام سعادتوں کی اصل ہے معلوم ہونا چاہیے کہ آمال کی اصل آزائے رئیسہ سے ہے جوارے اصل آمال ہیں یعنی اس سے مقصود دل کا تغیر ہے کیونکہ دل ہی ہے جو عالم آخرت کا سفر کرے گا پس چاہیے کہ دل جمال و کمال کا مالک ہو تاکہ بارگاہِ الٰہی کے حضور کے قابل بن سکے کہ جب آئینہ صاف و شفاف بے زنگار ہوتا ہے تو ملکوت کی صورت اس میں نظر آئے گی جب یہ صاف و شفاف ہوگا تو ایسا جمال اس میں مشاہدہ کرے گا کہ وہ بہش جس کی تعریف اس نے سنی ہے اس کو حقیر اور ناچیز نظر آئے گی اگرچہ اس عالم میں جسم کا بھی ایک حصہ ہے لیکن اصل دل ہے اور تن اس کا تابع ہے دل کچھ اور ہے اور جسم کچھ اور ہے کہ دل عالم ملکوت ہے اور تن عالم اجسام اور عالم سہادت ہے جس کا بیان ہم اس کتاب کیمیہ سعادت میں کر چکے ہیں اگرچہ دل تن سے ایک الگ چیز ہے لیکن دل کا اس سے خاص تعلق ہے اس لیے کہ ہر ایک نیک عمل سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور عمل بد سے اس میں ظلمت اور تاریخی پیدا ہوتی ہے اور جو نور دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نور سعادت کا ختم ہے اور یہ ظلمت شقاوت اور بدبختی کا بیج ہے اس علاقے کے باعث انسان کو اس عالم فانی میں لایا گیا ہے تاکہ اس تن کے واسطے اور آلے سے اپنے اندر سعادت اور صفات کمال پیدا کرے مثلا کتابت دل کی ایک صفت ہے لیکن کتابت کا فیل انگلیوں سے تعلق رکھتا ہے اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا لکھے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ خوب کوشش کر کے اچھے لکھے تاکہ اس کا دل اچھے خط کا نقش قبول کرے اور اس کا عادی بن جائے جب اس طرح دل اس نقش کو قبول کرے گا تو پھر انگلیاں خود بخود باطن سے اس کو لینے لگیں گی پس اسی طرح نیک کاموں کی مشق سے انسان کا دل خلق نیک کو قبول کرنے لگتا ہے اور خلق نیک اس کی صفت بن جاتی ہے اس وقت تمام افعال اس خلق کے موافق اور مطابق صادر ہونے لگتے ہیں پس تمام سعادتوں کا آغاز نیک کاموں سے ہوگا جو کہ تکلف کے ساتھ کیے گئے ہیں جس کا نتیجے میں دل نیکی کی صفت کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس نیکی کا نور آشکارہ ہوتا ہے پھر یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ نیک کام جو پہلے بتکلف کیے جاتے تھے ان کو اب اس کو ملکہ ہو جائے گا یعنی بغیر دشواری کے ان کا صدور ہوگا اس کیفیت اور عادت کی اصل وہ علاقہ ہے جو دل اور تن یعنی جسم میں موجود ہے کہ اس سے یہ دونوں اثر قبول کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو کام غفلت سے کیا جائے گا نہ چیز ہوگا کیونکہ اس کو علاقہ دل سے نہ تھا اور دل اس سے غافل تھا فصل تمام اخلاق حسنہ کو طبیعت بن جانا چاہیے تاکہ تکلف برقرار نہ رہے معلوم ہونا چاہیے کہ اس بیمار کو جو سردی سے بیمار ہوا ہے بے انداز گرم چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرارت بھی ایک مرس بن جائے اس کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے اور اس کا میار مقرر ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مزاج اعتدال پر ہے نہ زیادہ گرمی سے رغبت ہو اور نہ زیادہ سردی سے جب مزاج اس حد اعتدال پر پہنچ جائے تو علاج کی ضرورت باقی نہیں رہتی اس وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اعتدال مزاج باقی رہے اس وقت متدل چیزوں کو استعمال میں لانا چاہیے پس اس طرح اخلاق کی بھی دو طرفیں ہیں ہر خلق کے دو پہلو ہیں ایک محمود ہے اور دوسرا مضموم اور جو ان کے وسط میں ہوگا وہی متدل ہے اور وہی ہمارا مقصود ہے مثلا ایک شخص بخیل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مال خرچ کرنے پر آمادہ کریں یہاں تک کہ خرچ کرنا اس کے لئے آسان کام بن جائے لیکن اتنا بھی خرچ نہ کرنے لگے کہ اثراف بن جائے کہ یہ مضموم ہے اخلاقی درستی کے لئے ایسی میزان شریعت ہے جس طرح جسم کے علاج کے لئے طب ایک ترازو ہے پس یہ ہونا چاہیے کہ جہاں شریعت خرچ کرنے کا حکم دے تو یہ خرچ کرے یعنی خرچ کرنے میں تکلف نہ کرے اور ایسے مقام پر امساق اور بخل سے کام نہ لے اور جہاں شریعت مال خرچ کرنے کا حکم نہ دے تو پھر ایسے موقع پر خرچ نہ کرے تاکہ اعتدال کی حد باقی رہے اب جہاں خرچ کرنے کا حکم ہوگا وہاں اس کا دل خرچ کرنا نہ چاہے یا بتکلف خرچ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ابھی تک بیمار ہے اس سلسلے میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ بتکلف دوہ استعمال کرے تاکہ یہ تکلف رفتہ رفتہ اس کی سرشد بن جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حق تعالیٰ کی اطاعت رغبت سے کرو اگر یہ ممکن نہ ہو تو جبر سے کرو کہ اس میں جبر کرنا بھی بھلائی کا سبب ہوگا معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنا مال تکلف سے دیتا ہے اس کو سخی نہیں کہتے بلکہ سخی وہ ہے کہ مال کا دینا اس پر گرا نہ ہو اور جو کوئی بتکلف خرچ کرتا ہے وہ بخیل نہیں بلکہ بخیل وہ ہے جو بتبا مال کو جمع کرے پھر ضروری ہے کہ آدمی کے تمام اخلاق ملکہ ہوں اور اس میں تکلف کو دخل نہ ہو بلکہ کمال خلق یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی باغ شرع کے ہاتھ میں دے دے اور شریعت کی اطاعت اس پر آسان ہو اور اس کے دل میں کسی قسم کا نظہ باقی نہ رہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اس ارشاد گرامی میں ایک راز ہے اگرچہ اس کتاب میں اس کا بیان کرنا مشکل ہے لیکن اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کی صفت حاصل کرے کیونکہ وہ ان کے جوہر سے بنا ہے اور اس عالم میں ایک پردیسی کی طرح آیا ہے اور اس کا اصل ٹھکانہ فرشتوں کا مقام ہے پس جو یہاں سے اجنبی بن کر جائے گا اس کو فرشتوں میں شامل نہیں کیا جائے گا پس ضروری ہے کہ جب وہاں پہنچے تو ٹھیک ٹھیک ان کی صفت رکھتا ہو اور کوئی اجنبی صفت دنیا کی اس کے ساتھ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جس کو مال جمع کرنے کا شوق دنیا میں رہا ہے وہ مال کے خیال میں یہاں مصروف ہے اور جس کو خرچ کرنے کا ذوق ہے وہ اپنے اس دھندے میں مصروف ہے اور جو تکبر میں مبتلا تھا وہ اب بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے اور جو توازو کا حریص ہے وہ بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے اور ملائکہ کا حال یہ ہے کہ وہ نہ مال کی طرف مائل ہیں نہ خلق کے ساتھ مشغول ہیں بلکہ خدا کی محبت میں اس طرح مستغرق ہیں کہ کسی اور چیز کی طرف التفات ہی نہیں کرتے پس ضروری ہے کہ آدمی کے دل کا تعلق مال اور مخلوق کے ساتھ نہ رہے تاکہ ان تعلقات سے بالکلیہ پاک و صاف ہو اور اگر کوئی ایسا وصف ہے کہ کلیتاً اس کا ترک کرنا ممکن نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کے وسط یعنی اعتدال کو اختیار کرے تاکہ ایک اعتبار سے وہ دونوں سے خالی ہو جس طرح پانی کی گرمی اور سردی اس کے لئے ضروری ہے لیکن جب وہ حالت اعتدال پر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پانی نہ سرد ہے اور نہ گرم پس تمام صفات میں جو اعتدال کا حکم دیا گیا ہے اس کا راز یہی ہے پس ان باتوں کا خیال دل سے رکھنا چاہیے تاکہ تمام مخلوق سے کٹ کر خدا کی محبت میں مستغرق ہو جائے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے چونکہ تمام آلائشوں سے انسان کا پاک ہونا ممکن نہیں ہے تو اس طرح حکم دیا گیا پس اس سے معلوم ہو کہ تمام ریاضتوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان مرتبہ توحید تک کسی طرح پہنچ جائے اس کو دیکھے اسی کو پکارے اسی کی بندگی کرے اس کے سوا اس کے دل میں کچھ اور خواہش باقی نہ رہے جب یہ وصف پیدا ہوگا تو انسان عالم بشریت سے گزر کر مقام حقیقت تک جا پہنچے گا فصل جاننا چاہیے کہ ریاضت بہت زیادہ دشوار ہے بلکہ جانکندنی کا مقام ہے لیکن اگر مرشد طبیب حاضق ہو اور اچھی دوہ جانتا ہو تو یہ بات سہل ہے طبیب کی خوبی یہ ہے کہ مرید کو بارے اول ہی حقیقت کی طرف دعوت نہ دے کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے گا جیسے ایک بچے سے کہا جائے کہ مدرسہ چل تاکہ وہاں تجھ کو ریاست کا درجہ حاصل ہو تو بچہ ابھی خود نہیں جانتا کہ ریاست کیا چیز ہے تو اس کے دل میں کس طرح مدرسہ جانے کا شوق پیدا ہوگا ہاں اگر یوں کہا جائے کہ اگر تو مدرسہ جائے گا تو شام کے وقت تجھے کھیل کے لیے گین بلہ چڑیاں دوں گا تو بچہ شوق سے مدرسہ چلا جائے گا جب وہ کچھ بڑا ہو تو اچھے لباس اور امدہ امدہ چیزوں کا اس کو لالچ دیا جائے تاکہ وہ کھیل سے دستبردار ہو جائے جب کچھ اور بڑا ہو تو سرداری اور ریاست کا وعدہ کر کے اس کو بتایا جائے کہ دنیا کی سرداری اور حکومت ہیچ ہے کہ موت کے بعد یہ باقی رہنے والی نہیں ہے اس وقت آخرت کی بادشاہی اور سرداری کی اس کو دعوت دے ممکن ہے کہ مرید ابتدائے کار میں اخلاص عمل کی طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو تو اس وقت اس کی اجازت دی جائے کہ مخلوق کی نگاہوں میں پسندیدہ اور محبوب بننے کے واسطے کوشش کرے تاکہ اس ریا کے شوق میں کھانے پینے کا ذوق اس سے جاتا رہے جب یہ بات حاصل ہو جائے اور مرید میں رعونت پیدا ہو کہ وہ خلق میں محبوب ہے اس وقت اس کی رعونت کی شکست کے لیے اس کو حکم دیا جائے کہ بازار میں جا کر گداگری کرے جب وہ اس کو قبول کر لے چند روز اس میں مصروف رہے تو پھر اس کو گدائی سے منع کر کے پاخانہ غسل خانہ وغیرہ صاف کرنے کی حل کی خدمتوں میں لگا دے اس طرح جو صفات دنیاوی اس میں پیدا ہوں بتدریج ان کا علاج کرے ایک ہی بار تمام باتوں سے نہ رکے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے گا البتہ وہ ریا اور نیک نامی کی عارضوں میں تمام تکالیف اٹھا سکتا ہے یہ تمام صفتیں ساپ اور بچھو کی طرح ہیں اور ریا ان میں ازدہے کی مانند ہے جو ان سب باتوں کو نگل لیتا ہے اس لیے جب خطرات حقیقی کمال کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو ریا کی صفت ان سے نابود ہو جاتی ہے عیوب نفس اور بیماری دل کی شناخت اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بدن ہاتھ پاؤں اور آنکھ کی صحت اس وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر ایک عضو سے اس کا کام بخوبی انجام پائے مثلا آنکھیں اچھی طرح دیکھتی ہوں پیر خوب چلتے ہوں اسی طرح دل کی صحت بھی اس وقت معلوم ہوگی وہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کام کی اس کو ضرورت ہے وہ اس پر آسان ہو یعنی آسانی سے ان کاموں کو انجام دے اور وہ ان چیزوں کو درست رکھتا ہو جو اس کی اصل فطرت اور سرشت ہیں ان باتوں کو دو چیزوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے ایک ارادت اور دوسری قدرت ارادت یہ ہے کہ خدا تعالی سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہ رکھتا ہو کیونکہ حق تعالی کی معرفت دل کی غزہ ہے جس طرح کھانا جسم کی غزہ ہے جب بھوک نہ رہے یا بدن کمزور ہو تو وہ انسان بیمار ہے اسی طرح جب دل میں خداوند تعالی کی معرفت اور محبت نہ رہے یا بہت کم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اسی لئے خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِقْتَرَفْتُمُوحَا آخر تک کہہ دیجئے کہ اگر تم تم ماں باپ بچوں بیٹوں اور قرابت داروں کو اللہ تعالی اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو خدا کے حکم آنے تک ٹھہرو اور دیکھو یہ تو ارادت کے سلسلے میں تھا قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت اس پر آسان ہو اور تکلف کی حاجت نہ ہو بلکہ خود ذوق و شوق پیدا ہو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے پس جو شخص اپنے اندر یہ ذوق و شوق نہ پائے تو سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے اور اس کی بیماری کی صحیح نشانی اور علامت کا علاج کرنا چاہیے شاید وہ سمجھے کہ وہ یہ قدرت رکھتا ہے اور واقعی میں یہ بات نہ ہو کہ انسان اپنے عیب پہچان نہیں سکتا اس کے پہچاننے کے چار طریقے ہیں ایک یہ کہ کسی کامل مرشد کی خدمت میں حاضر رہے تاکہ وہ اس کے احوال پر نظر کر کے اس کے عیوب کو ظاہر کرے اور ایسا شخص اس زمانے میں نادر اور کمیاب ہے دوسرا یہ کہ اپنے ایک مشفق اور دوست کو اپنا نگران مقرر کرے جو محض اس کی خاطرداری سے اس کے عیوب کو نہ چھپائے اور نہ حسد کے باعث ان میں اضافہ کرے ایسا شخص بھی کمیاب ہے شیخ دعوت تائی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں اٹھتے بیٹھتے آپ نے جواب دیا کہ وہ میرا عیب مجھ پر ظاہر نہیں کرتے پھر ان کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں دشمن کی بات سنیں کیونکہ دشمن کی نظر ہمیشہ عیب پر پڑتی ہے خواہ دشمنی میں مبالغہ بھی کرے اس کی بات راستی سے خالی نہیں ہوتی چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے حال پر نظر کرے جب کسی کے عیب دیکھے تو خود اس سے حضر کرے اور خیال کرے کہ وہ خود بھی ایسا ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو یہ عدب کس نے سکھایا انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے کسی کی کوئی برائی دیکھی تو میں خود اس سے حضر کرنے لگا معلوم ہونا چاہیے کہ جو بڑا احمق ہوگا وہی اپنے بارے میں نیک گمان ہوگا اور جو ہوشمند ہوگا وہ اپنے بارے میں بدگمان رہے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے راز ان کی علامات سے تم کو آگاہ کیا ہے تم نے ان علامات سے کوئی علامت مجھ میں پائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے راز کوئی علامت مجھ میں پائی ہے پس لازم ہے کہ ہر شخص اپنا عیب تلاش کرے کیونکہ جب تک مرس نہ معلوم ہو وہ علاج نہ کر سکے گا تمام علاج خواہش اور شہوت کی مخالفت پر مبنی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَعْوَى جس نے باز رکھا نفس کو خواہش سے پس بالیقین جنت اس کی آرام گاہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس تشریف لاتے تو صحابہ اکرام سے فرماتے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سا جہاد ہے آپ نے فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفس کے بارے میں مشقت مت اٹھاؤ اور اس کی حاجت روائی مت کرو خداوند تعالیٰ کی نافرمانی میں کہ قیامت کے دن وہ تجھ سے محاصبہ کرے گا اور تجھ پر لانت کرے گا اور تیرے آزا ایک دوسرے پر لانت کریں گے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر مو زور اور سرکش جانور کی نسبت نفس سرکش سخت لگام کا محتاج ہے شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چالیس سال سے میرا نفس چاہتا ہے کہ شہد کے ساتھ روٹی کھالوں لیکن میں نے اب تک نہیں کھایا ہے شیخ ابراہیم خواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوہ لگام پر جاتا تھا وہاں انار کسرت سے تھے مجھے انار کھانے کا شوق ہوا میں نے ایک انار توڑا وہ ترش نکلا میں نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا میں نے اس شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہے بھڑیں اس کو کاٹ رہی ہیں میں نے اس شخص کو سلام کیا اس نے جواب میں والیکم السلام یا ابراہیم کہا میں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ کو میرا نام کس طرح معلوم ہوا انہوں نے جواب دیا کہ جو کوئی خدا کو پہچان لے تو پھر کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہتی ہے میں نے کہا آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور میں ایک نسبت حاصل ہے پس آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان بھڑوں کو آپ سے دفع فرما دے انہوں نے فرمایا کہ تم اس سے نسبت رکھتے ہو پھر تم دعا کیوں نہیں مانگتے کہ انار کھانے کا شوق تم سے دور فرما دے کیونکہ اس شوق سے آخرت میں ضرر پہنچے گا اور زمبوروں کی یہ عذیت فقط دنیا تک ہے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ انار اگرچہ مباہ ہے لیکن جو صاحبان احتیاط ہیں ان کی نظر میں ہے کہ خواہش وہ حلال چیز کی ہو یا حرام کی یقصہ ہے اگر نفس کو حلال سے نہیں روکا جائے گا اور بقدر ضروری پر اقناعت نہیں کی جائے گی تو پھر یقینا نفس حرام کی طلب کرے گا اسی وجہ سے بزرگان دین نے مباہات کی خواہش کو بھی اپنے لئے مسدود کر دیا تھا تاکہ حرام خواہشوں سے محفوظ رہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ستر بار حلال چیزوں کو اس لئے ترک کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی حرام شہ میں مبتلا ہو جاؤں دوسرا سبب یہ ہے کہ جب نفس دنیا کی مباہ چیزوں سے پرورش پاتا ہے تو دنیا کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پھر دنیا اس کے لئے بہشت بن جاتی ہے اور مات اس پر دشوار بن جاتی ہے دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے ذکر الہی اور مناجات سے اس کو حلاوت حاصل نہیں ہوتی مباہ چیزیں اگر نفس کو نہ دو تو سرکشی کرتا ہے اور جب انسان دنیا سے بیزار ہوتا ہے تو آخرت کی نعمتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اس وقت غم اور شکستگی کی حالت میں ایک تسبیح اس کے دل پر اس قدر اثر کرتی ہے کہ خوشی اور آسائش کی حالت میں وہ تسبیح اثر نہیں کرتی نفس کی مثال باس کیسی ہے جس کو تربیت کرنے کے لئے گھر میں لاتے ہیں یعنی پالتے ہیں اس کی آنکھیں سی دیتے ہیں تاکہ گھر کی چیزوں سے معنوس نہ ہو پھر تھوڑا تھوڑا گوشت اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہ باس اس سے خوب معنوس نہ ہو ہو جائے اور اس کا مطی بن جائے اس طرح نفس جب تک اللہ تعالیٰ سے انسیت نہ پیدا کر لے مرید کو تمام عادتوں سے باز رکھے اور آنکھ کان اور زبان کا راستہ بند کر لے تنہائی بھوک خاموشی اور بیدار رہنے کی مشک اس سے نہ کرائی جائے کہ ابتدائے کار میں یہ باتیں اس پر دشوار ہوں گی جس طرح بچے پر یہ باتیں دشوار ہوتی ہیں اور جب بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے تو پھر اگر زبردستی بھی اس کو دودھ دیں تو وہ نہیں پیتا انسان کی ریاضت کا بھی یہی انداز ہے کہ جس چیز سے دل خوش ہوتا ہو اس کو چھوڑ دے اور جو چیز اس پر غالب ہو اس کے خلاف کرے پس جو شخص جاہو حشمت سے دل شاد ہوتا ہے اس کو ترک کر دے اور جس کو مال و ذر سے فرحت ہوتی ہے وہ مال کو خرچ کرے اس طرح ہر اس چیز کو جو خداوند تعالیٰ کی محبت کے سوا اس کے لیے آرام کا مجب ہے اس کے لیے آرام گاہ بنی ہوئی ہے اس کو اپنی ذات سے جدا کر دے اور ایسی چیز سے دل لگایا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے اور ایسی چیز کو جس سے مرنے کے بعد بچھڑ جائے گا خود اپنے اختیار سے اس کو چھوڑ دے خداوند تعالیٰ اس کا رفق اور اس کے ساتھ رہے گا چنانچہ حضرت دعود رحمت اللہ علیہ حضرت دعود علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا اے دعود میں تیرا ساتھی ہوں تو میرا رفیق بن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں القا کیا احببو من احببت فانک مغارک ہو دنیا کی جس چیز کو چاہے دوست رکھو لیکن آخر کار اس سے تمہاری جدائی ہے خلق نیک کی علامت جاننا چاہیے کہ نیک عادت کی علامت یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں مومنوں کی استفاد بیان فرمائی ہے بے شک ایمان والے مراد کو پہنچے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور جو زکاة دیتے ہیں اور بھلائی کا کام کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور فرمایا گیا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین طوبہ کرنے والے عبادت کرنے والے سراہنے والے روزے والے رکو والے سجدے والے بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے اور خوشی سناو مسلمانوں کو اور ارشاد ہوا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ وَعِذَا خَوْتِبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام اور وہ جو رات کارتے ہیں آپ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں اور جو کچھ منافقوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب خوے بد کی علامتیں ہیں چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرماتے ہیں میری تمام تر ہمت نماز روزہ اور عبادت ہے اور منافق کی تمام تر ہمت تعام اور شراب یعنی کھانا پینا ہے جیسے جانور حضرت آسم عسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن فکر اور عبرت میں مشہول ہوتا ہے اور منافق سوائے خداوند تعالیٰ کے ہر ایک سے ڈرتا ہے اس طرح مومن میں ہر ایک سے ناومید اسی طرح مومن ہر ایک سے ناومید ہو سکتا ہے مگر خداوند تعالیٰ سے ناومید نہیں ہوتا منافق ہر ایک سے امید رکھتا ہے مگر حق تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا مومن اپنا مال دین کے لیے فدا اور قربان کرتا ہے اور منافق اپنا دین مال پر قربان کر دیتا ہے مومن عبادت کرتا ہے اور روتا ہے اور منافق گناہ کرتا ہے اور ہستا ہے مومن تنہائی اور خلوت کو پسند کرتا ہے اور منافق صحبت اور میل جول سے رغبت رکھتا ہے گویا مومن کشتکاری کرتا ہے اور کبھی کاٹنے کی امید رکھتا ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک خو وہ ہے جو شرمیلہ کم گو راست گو دوسروں کی بھلائی چاہنے والا جلد رنجیدہ نہ ہو جانے والا بندگی والا بہت زیادہ کرنے والا کم غلطی کرنے والا اور بہت کم فضول باتوں میں پڑھنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے تمام لوگوں کا بھی خواہ دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں نیک کردار شفیق اور باوقار ہوتا ہے اس کو امیدیں اور لالج بہت کم ہوتی ہیں وہ سبر کرنے والا مطین قانے شاقر بردبار رقیق القلب کوتہ سخن ہوتا ہے نہ بڑی باتیں زبان سے نکالتا ہے نہ کسی کی چغلی کھاتا ہے نہ کسی کو گالی دیتا ہے نہ کسی پر لانت بھیجتا ہے نہ کسی کی غیبت کرتا ہے اس میں اجلت پسندی نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی سے کین اور حسد رکھتا ہے خوش روح کشادہ پیشانی اور خوش زبان ہوتا ہے اس کی دوستی اس کی دشمنی اس کی خوشی اس کی ناراضگی صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے اور بس جاننا چاہیے کہ بہت سے اخلاق حسنہ اور نیک عادتیں صرف ایک تحمل اور بردباری کے اندر موجود ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھ پہنچائے گئے کفار نے بڑی عیزائیں دی یہاں تک کہ آپ کے دندانہائے مبارک بھی شہید کر دیئے لیکن انتہائی بردبار اور تحمل کے باعث آپ نے ان کے حق میں یہی فرمایا کہ الہی ان پر رحم فرما کہ یہ جانتے نہیں ہیں آپ نے ان کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی شیخ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ ایک بار جنگل میں گئے کچھ دیر بعد ایک سپاہی ان کے پاس آیا کہ مجھے آبادی کا پتہ بتاؤ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ وہاں آبادی ہے لشکری نے ان کے سر پر ڈنڈا مارا ان کے سر سے خون بہنے لگا سپاہی ان کو پکڑ کر شہر لے آیا لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو سپاہی سے کہا کہ اے بے وقوف یہ تو ابراہیم ادھم بزرگ صوفی ہیں لشکری یہ سنتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا اور ان کی پابوسی کی اور کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں بتایا تھا کہ میں غلام ہوں آپ نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں لشکری نے کہا جب میں نے آبادی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا آپ نے فرمایا اس لیے کیا تھا کہ شہروں کی یہ آبادی تو ایک دن ویران ہو جائے گی لشکری نے کہا اچھا یہ بتائی کہ جب میں نے ڈنڈا سے آپ کا سر پھوڑ دیا تھا تو آپ نے مجھے دعا کیوں دی تھی آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ دعا دینے میں دو ثواب ہیں میں نے یہ پسند نہیں کی کہ تم سے مجھے نیکی اور ثواب حاصل ہو اور اس کے عوض مجھ سے تم کو بدی یعنی بددعا حاصل ہو شیخ ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلائی گیا تاکہ ان کے تحمل کی آزمائش کی جائے چنانچہ جب وہ صاحب خانہ کے ہاں پہنچے تو اس نے ان کو اندر آنے نہیں دیا اور کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے یہ سن کر آپ واپس تشریف لے آئے آپ نے ابھی کچھ راستہ تیہ کیا تھا کہ صاحب خانہ نے آپ کے پیچھے پہنچا اور آپ کو واپس لے آیا لیکن پھر لوٹا دیا اس طرح کئی بار آپ کو بلائیا اور واپس کر دیا آخر کار صاحب خانہ نے کہا کہ واقعی آپ ایک عظیم جوہ مرد ہیں آپ نے شخص سے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ تو کتے کی عادت ہے کہ جب اس کو بلاتے ہیں وہ بلانے پر آ جاتا ہے اور جب اس کو دھتکارتے ہیں تو واپس ہو جاتا ہے پس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں ایک اور واقعہ ایک بار آپ کے سر پر ایک چھت سے بہت سی خاک کسی نے ڈال دی آپ نے اپنے کپڑوں سے اس خاک کو جھاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لوگوں نے کہا کہ آپ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو جس کے سر پر آگ ڈالنا چاہیے اگر اس کے سر پر خاک ڈالی جانے ہی پر اکتفاق کی جائے تو کیا شکر کا مقام نہیں نقل ہے کہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا رنگ کالا تھا ان کے گھر کے سامنے ایک ہمام تھا جب آپ ہمام میں جاتے تو اس کو خالی کرا لیا جاتا تھا ایک روز حضب معمول جب آپ ہمام میں گئے تو ہمامی کی غفلت سے ایک دہکان وہاں رہ گیا تھا اس نے جب ان کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ شخص ہمام کے خدمتگاروں میں سے کوئی ہے اس نے جب ان کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ شخص ہمام کے خدمتگاروں میں سے کوئی ہے تب اس نے کہا اوٹ اور پانی لا آپ نے پانی لا کر رکھ دیا پھر اس نے کہا کہ ملنے کے لیے مٹی لا اسی طرح آپ اس کے کام کرتے رہے جب ہمامی آیا اور اس نے دہکان کی آواز سنی تو وہ آپ کے خوف سے ہمام سے بھاگ گیا جب آپ ہمام سے بہار آئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہمامی سے کہو کہ نہ بھاگے کہ خطہ تو اس شخص کی ہے جس نے فرزند کے نطفے کو ایک سیاہ فام کنیس کے رہم میں ڈالا اس میں ہمامی کا کیا قصور ہے شیخ عبداللہ خیات ایک بڑے بزرگ شخص تھے ایک آتش پرس ان سے کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا درہم ان کو دے دیتا اور وہ اس کو لے لیتے ایک بار یہ کہیں گئے ہوئے تھے شاگرد نے آتش پرس سے کھوٹا درہم نہ لیا جب عبداللہ خیات واپس آئے ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے شاگرد سے کہا کہ تم نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا کئی سال سے وہ مجھے کھوٹی نگدی دیتا ہے اور میں خاموشی سے لے لیتا ہوں تاکہ یہ کھوٹا سکھا کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے دے منقول ہے کہ عویس کرنی رحمت اللہ علیہ جب کہیں جاتے تو لڑکے آپ کو پتھر مارتے وہ فرماتے کہ لڑکے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مجھے مارو کہیں میرا پیر نہ ٹوٹ جائے اگر پیر ٹوٹ گیا تو نماز میں قیام کس طرح کروں گا احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص گالیاں دیتا ہوا ان کے ساتھ ہو گیا اور وہ بلکل خاموش رہے جب یہ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو رک گئے اور شخص سے کہا کہ اگر کوئی گالی باقی ہے تو بھی دے دے کیونکہ جب میرے متعلقین سنیں گے تو وہ تم کو عیزہ دیں گے ایک عورت نے شیخ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اے ریاکار آپ نے کہا اے خاتون بسرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے ہیں تو نے اس نام کو تلاش کر لیا کمال حسن خلق کی علامت کمال حسن خلق کی علامت وہ ہیں جو بزرگان دین کہتے ہیں اور یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو خود کو بشریت سے پاک کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ دیکھیں اور ہر ایک فعل کو خداوند تعالیٰ سے منصوب کریں جو شخص اس صفت سے پاک و صاف نہ ہو اس کو اپنے بارے میں نیک خوئی کا گمان نہیں کرنا چاہیے بچوں کی تعدیب و تربیت معلوم ہونا چاہیے کہ فرزند ماں باپ کے پاس خداوند تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا دل ایک نفیذ گوہر ہے جو موم کی مانند ہے نقش کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر کوئی نقش موجود نہیں ہے اس کی مثال ایک پاک زمین کی ہے جب تم اس میں بیج بوگے تو وہ اگے گا پس تم اگر اس میں نیکی کا تخم بوگے تو اس سے دین اور دنیا کی سعادت کا پھل حاصل ہوگا ماں باپ اور استاد اس کے ثواب میں شریک رہتے ہیں اگر اس کے برخلاف ہوگا تو وہ بدبخت ہے اور جو کچھ برا کام وہ کرے گا اس میں یہ لوگ ماں باپ اور استاد اس کے شریک ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا خود کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور بچے کو دوزخ کی آگ سے بچانا دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ ضروری ہے یہ بات عدب اور نیک اخلاق سکھانے سے حاصل ہوگی اس کو بری صحبت سے بچائیں کہ ساری آفتیں صحبتیں بچ سے پیدا ہوتی ہیں پس اچھے کپڑے اور اچھے کھانے کا اس کو عادی نہ کریں تاکہ اگر کبھی میسر نہ ہو سکے تو وہ اس پر صبر نہیں کر سکے گا اور اپنے عمر اس کی تلاش میں زائع کر دے گا چاہیے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی دایا صالح نیک اتوار اور حلال روزی کمانے والی ہو کیونکہ دایا کی خوے بد اس میں اثر کرتی ہے اور جو دودھ حرام سے حاصل ہو وہ ناپاک ہے اور جب اس حرام دودھ سے اس بچے کا گوشت پوسٹ بنے گا تو بلوخ کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوگا جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے جب ایسا ہو کہ وہ بعض چیزوں سے شرمائے تو یہ اس عمر کی بشارت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کا نور اس میں پیدا ہو گیا ہے جب شرم کو اس نے اپنا محافظ ٹھہرایا تو وہ اس کو ہر بری چیز سے روکے گا بچے میں سب سے پہلے کھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے لہٰذا لازم ہے کہ اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھائیں تاکہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے جلدی جلدی نہ کھائے اچھی طرح لکمیں چھبائے دوسروں کے نوالوں پر نظر نہ کرے اور اپنے سامنے سے لکمہ اٹھائے اور جب تک ایک نوالہ نہ نگل لے دوسرا نوالہ نہ لے کھانے سے ہاتھوں کو نہ لے اور نہ کپڑے خراب کرے کھانے سے ہاتھوں کو نہ لے سے اور نہ کپڑے خراب کرے کبھی کبھی اس کو روکھی روٹی بھی کھلائیں اور تاکہ وہ ہمیشہ سالن کا طالب نہ ہو بچے کے سامنے بسیار خوری کی مضمت کریں اور بتائیں کہ یہ کام جانوروں اور احمقوں کا ہے اس کے سامنے پیٹو بچے کی مضمت کی جائے یا اور بعد اب بچے کی تعریف کریں تاکہ اس کی تعریف سن کر اس میں ہمیت پیدا ہو اور وہ خود بھی اس پر عمل کرنے لگے اس کے سامنے سفید لباس کی تعریف کریں ریشمی اور رنگین کپڑوں کی برائی بیان کریں بتائیں کہ آرائش عورتوں اور معشوقوں کا طریقہ ہے اور خود کو سوارنا مخنصوں کا کام ہے کیونکہ جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا تو خود بھی بگڑے گا اور ان جیسا شوق اس میں پیدا ہوگا بچے کو بری صحبت سے بچائیں ورنہ وہ ڈھیٹ بے حیاء چور دروخ کو گستاخ اور بے عدب ہو جائے گا اور پھر یہ روش مدت دراست تک اس سے ترک نہ ہوگی بچے کو جب مکتب میں بھیجیں اب وہ قرآن پاک پڑھنے لگے تو نیک لوگوں کی حکایتیں اور صحابہ کرام کی صیرت سے اس کو آگاہ کریں ایسے اشعار اس کو نہ پڑھنے دیں جس میں حسن و عشق اور عورتوں کا ذکر ہو اور ایسے استاد کے پاس اس کو نہ جانے دیں جو یہ کہتا ہو کہ ایسے عشقیہ اشعار سے تیزی طبع پیدا ہوتی ہے اور ایسا استاد عدب آموز نہیں ہے بلکہ ابلیس ہے کہ وہ فساد کا بیج بچے کے دل میں بو رہا ہے جب بچہ اچھا کام کرے اور خوش اخلاق بنے تو اس کی تعریف کریں اور ایسی چیز اس کو دیں جس سے اس کا دل خوش ہو دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں اگرچہ غلطی کرے تو ایک دو مرتبہ انجان بن جائیں اس کی گرفت نہ کریں تاکہ وہ بے شرم اور ڈھیٹ نہ بن جائے خصوصا جبکہ وہ اپنی غلطی کو چھپاتا ہو کیونکہ بار بار ٹوکنے اور سرزنش کرنے سے وہ بے شرم بن جائے گا اور پھر اس کی ججگ دور ہو جائے گی اور وہ کھلم کھلا ایسی تقصیر کرنے لگے گا اگر وہ امدن پھر ایسی غلطی کرے تو ایک بار خلوت اور تنہائی میں اس کو سرزنش کریں اور تنبیح کریں کہ آئندہ کسی کے سامنے ایسا کام نہ کرے کہ رسوا ہوگا اور بتائیں کہ اس کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے ساتھ بزرگی سے رہے اپنی بزرگی اور وقار کو قائم رکھے اور اس کو ماں باپ کے خوف سے آگاہ کریں بتائیں کہ ماں باپ سے ڈرنا چاہیے بچے کو دن میں سونے نہ دیں کہ وہ سست ہو جائے گا رات کو اسے نرم بستر پر نہ سلائیں تاکہ اس کا جسم مضبوط بنیں تمام دن میں ایک گھنٹہ اس کو کھیل کی اجازت دیں تاکہ وہ رنجیدہ خاطر نہ ہو کہ اس تنگدلی سے اس میں بدخوی پیدا ہوگی اور وہ غبی بن جائے گا اس کو توازو سکھائیں دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو لافظنی نہ کرنے دیں اس کو دوسروں سے کچھ نہ لینے دیں بلکہ اس کو بتائیں کہ وہ خود دوسروں کو کچھ نہ کچھ دے اس کو بتائیں کہ کسی سے کچھ لینا فقیروں اور بےہمتوں کا شیوہ ہے اس کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ کسی سے روپیا پیسہ قبول کرے یہ اس کی ابتری اور خرابی کا باعث ہوگا اس کو اس عمر کی تعلیم دیں کہ لوگوں کے روبرو نہ چھیکے نہ تھوکے اور ان کی طرف بیٹھ کر پشاب نہ کرے بلکہ ان کے سامنے عدب سے بیٹھے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے کہ یہ سستی کی علامت ہے بہت زیادہ باتیں اس کو نہ کرنے دیں نہ کھائے بغیر سوال کے جواب نہ دے باتیں نہ بنائے جو اس سے بزرگ ہو اس کی تعظیم کرے زبان کو گالی اور فہش باتوں سے روکے اس کو تعلیم دیں کہ اگر استاد سزا دے تو اس سزا پر شور و وادیلہ نہ کرے اور نہ کسی سفارشی کو سزا سے بچنے کے لیے لائے بلکہ استاد کی سزا پر صبر کرے اس کو بتائیں کہ تحمل اور برداش جمع مردوں کا کام ہے اور شور و غوغہ کرنا عورتوں اور لڑکیوں کا شیوہ ہے جب لڑکا سات برست کا ہو جائے تو اس کو طہارت اور نماز کا حکم نرمی کے ساتھ دیں جب دس سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ماریں اور نماز پڑھائیں چوری حرام خوری اور دروغ گوئی کی برائی اس پر ظاہر کریں ایسی پرورش اور تربیت کے بعد ان آداب کی خوبیاں اس پر ظاہر کریں تاکہ وہ اس پر اثر کریں اس کو بتائیں کہ کھانا کھانے سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو عبادت کی قوت حاصل ہو بتائیں کہ دنیا سے غرض زادہ آخرت ہے کہ دنیا بےوقاف ہے موت یقائق آ جاتی ہے پس دانا اور بینہ وہ شخص ہے جو دنیا سے زادہ آخرت فراہم کرے تاکہ بہشت میں اس کو جگہ ملے اور خدا کی خوشنودی اس کو حاصل ہو اس کے سامنے بہشت اور دوزخ کا احوال بیان کرنا چاہیے اور ثواب اور عذاب کی حقیقت اس کو سمجھائیں جب اول اول اس کی عدب کے ساتھ پرورش کریں گے تو یہ باتیں اس کے دل میں انمٹ ہو جائیں گی اس کے دل پر نقش کا نقش کالجر ہو جائیں گی اور اگر اس کو آزاد و مطلق الانان چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا حال ایسا ہوگا جیسے خاک دیوار سے گرتی ہے شیخ صحل تستری نے فرمایا ہے کہ جب میری عمر تین سال کی تھی تو میں اپنے مامو محمد بن سوار رحمت اللہ علیہ کو جب وہ نماز پڑھتے دیکھتا رہتا تھا ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا اے لڑکے تو اس خدا کو جس نے تجھے پیدا کیا ہے یاد نہیں کرتا میں نے کہا کس طرح یاد کروں انہوں نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت تین بار یوں کہو خدا میرے ساتھ ہے خدا مجھے دیکھتا ہے چنانچہ کئی رات میں نے یہی عمل کیا پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہر رات میں گیارہ بار کہا کرو آخر کار اس ذکر کی حلاوت میرے دل میں پیدا ہو گئی جب اسی طرح ایک سال گزر گیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو کچھ میں نے تم کو بتایا ہے اس کو اپنی تمام زندگی میں یاد رکھو میں نے چند سال اس ذکر کو کیا یہاں تک کہ اس کی حلاوت میرے دل و دماغ میں پیدا ہو گئی پھر ایک دن مامو نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کسی کو دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے خبردار اے لڑکے کناہ نہ کر کیونکہ خدا تجھے دیکھتا ہے اس کے بعد مجھے معلم کے سپرت کر دیا لیکن وہاں میرا دل پر آگندہ رہتا تھا لہٰذا میں نے کہا کہ مجھے مکتب میں ایک سات سے زیادہ کیلئے نہ بھیجا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا سات برس کی عمر میں میں نے قرآن پاک ختم کر لیا جب میں دس برس کا ہوا تو میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی کھاتا تھا بارہ برس کی عمر تک میرا یہی حال رہا پھر میری عمر میری عمر کا تیروان سال شروع ہوا تو ایک مشکل مسئلہ میرے دل میں پیدا ہوا کہ میں نے اس کے حل کے لئے بسرا گیا وہاں کے تمام عالموں سے وہ مشکل حل نہ ہوئی مجھے معلوم ہوا کہ عبدان میں ایک عالم مبتحر ہیں ان سے وہ مسئلہ حل ہوگا چنانچہ میں وہاں گیا انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا چند روز میں ان کے پاس مقیم رہا پھر تستر واپس آ گیا یہاں میں نے ایک درہم کے جو خریدے افتار کے وقت جو کی روٹی بغیر سالن کے کھایا کرتا تھا سال بھر کے لئے ایک درہم کے جو کافی ہوتے تھے پھر میں نے ارادہ کیا کہ تین دن کے بعد کچھ کھایا کروں گا جب میں اس کا عادی ہو گیا اور اس کی طاقت پیدا ہو گئی تو پانچ دن رات پھر سات شبانہ روز بھوکا رہنے لگا آخر کار پچیس دن تک بھوکا رہنے کی عادت میرے اندر پیدا ہو گئی بیس برس تک میری یہی حالت رہی بیس شبانہ روز بھوکا رہتا اور رات بیداری میں گزارتا یہ مفید حکایت اس واسطے لکھی گئی تاکہ معلوم ہو کہ جو کام بڑا اور عظیم ہو اس کی عادت تفلی میں ہی ڈالی جائے یعنی بچمن میں ہی ڈالی جائے ابتدائے کار میں مرید کے لئے شرائط اور راہ دین میں ریاضت اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے معرفتِ الہی حاصل نہ کی اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس نے راہِ الہی کو تیہ نہیں کیا اور اس کا باعث یہ ہوگا کہ یا تو اس کو اس بات کی طلب نہ تھی یا اس کا موجب یہ ہوگا کہ وہ معرفتِ الہی سے بے خبر رہا اور اس کا ایمان کامل نہ تھا کیونکہ جو کوئی یہ جانتا ہے کہ دنیا قدورتوں سے بھری ہوئی ہے اس کو قیام نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت پائیدار اور پاک ہے اس کے دل میں زادہ آخرت کی ضرورت طلب پیدا ہوگی اور یہ کام اس پر زیادہ دشوار نہ ہوگا پس ان تمام باتوں کا سبب زوفِ ایمان ہے اور اس زوفِ ایمان کا موجب یہ ہے کہ رہ بتلانے والے جو علمائے پرہزگار ہیں وہ مفقود ہیں جب رہبر نہ ہو تو راستہ خالی رہے گا اور لوگ اپنی سعادت کے حصول سے محروم رہیں گے اور اب جو علماء موجود ہیں ان پر دنیا کی محبت غالب ہے جب یہ خود دنیا طلبی میں مصروف ہیں تو مخلوق کو دنیا سے روگدان کر کے آخرت کی طرف کس طرح بلائیں گے دنیا کی راہ آخرت دنیا کی راہ آخرت کی راہ کے برخلاف اور برعکس ہے دنیا اور آخرت میں اس قدر تفاوت ہے جیسا کہ مشرق اور مغرب میں جب کوئی شخص دنیا سے نزدیک اور آخرت سے دور ہوگا لیکن اس کے دل میں شوقِ الہی پیدا ہو تو وہ اس فریق میں داخل ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بس آدمی کو چاہیے کہ پہلے وہ اس سعی کے معنے معلوم کرے سعی سے مراد راستے کا تیہ کرنا اور چلنا ہے اس سلوک کے مرتبہ اول میں چند شرطیں ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہے اور اس کے بعد اس دستاویس کا وہ تمسک کر سکتا ہے پھر وہ اپنی پناہ کے لیے ایک حسار بنائے پہلی شرط شرط اول یہ ہے کہ اپنے اور خداوند تعالیٰ کے درمیان جو ہجاب ہے اس کو اٹھا دے تاکہ اس جماعت میں داخل نہ ہو جائے جس کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے وَجَأَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ یہ ہجاب چار چیزوں سے پیدا ہوتا ہے مال جاہ تقلید اور محبت مال اس وجہ سے ہجاب بنتا ہے کہ دل کا اس سے ہر دم تعلق رہتا ہے اور راہ حق اس وقت تیگ کی جا سکتی ہے جبکہ دل فارغ ہو بس چاہیے کہ مال کو اپنے پاس سے دور کر دے صرف بقدر ضرورت رہنے دے کہ بقدر ضرورت مال و دل کے مشغولی کا سبب نہیں ہوگا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں اور اس کو شوقِ الہی ہے تو وہ راستہ جل تیگ کرے گا جاہو حشمت کا ہجاب اس وقت دور ہوگا کہ انسان اپنے لوگوں سے بھاگے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں اس کو کوئی پہچانتا نہ ہو اس لیے کہ صاحبِ شہرت ہمیشہ مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اس کی ذات میں سرگرم رہتا ہے اور جب مخلوق سے اس کو لذت حاصل ہوگی تو وہ درگاہِ الہی میں نہیں پہنچے گا تقلید اس وجہ سے ہجاب ہے کہ جب کسی مذہب و مسلق کی تقلید کی اور مناظرہ کی باتیں گوش گزار ہوئیں تو پھر دوسری بات اس کے دل میں جاگزی نہیں ہوگی پس چاہیے کہ ان باتوں کو فراموش کرے اور لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے اور اپنے دل سے اس کی تحقیق کرے اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا سوائے خدا تعالی کے اور کوئی معبود نہ رہے اور جس پر حرس و ہوا کا غلبہ ہے تو اس کا معبود وہی ہے جب یہ حال حقیقت بن جائے تو دوسرے امور کا کشف مجاہدے اور ریاضت میں تلاش کرے بحث و جدل سے بلکل بے تعلق ہو جائے معصیت بندہ اور اللہ تعالی کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے کیونکہ جو شخص معصیت پر قائم رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس پر حق کس طرح آشکارہ ہو سکتا ہے خصوصا جبکہ وہ حرام روزی کھاتا ہو اور جو یہ ارادہ رکھتا ہو احکام شریعت بجا لانے سے قبل ہی دین و شرع کے اسرار اس پر ظاہر ہو جائیں ایسے شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جو عربی زبان سیکھنے سے پہلے تفسیر اور قرآن پڑھنا چاہتا ہو اور جب یہ حجابات اس سے دور ہو جائیں گے تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا کہ تحارت کر کے نماز عدا کرنے کے لائک ہوا اب اس کو صرف ایک امام کی ضرورت ہے جس کی وہ اقتداء کرے اور وہ مرشد ہے کیونکہ بغیر مرشد کے اس پر راہ پر چلنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ایک راز خفیہ ہے اور شیطان کی راہیں راہِ الہی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور راہِ حائے باطل تو ہزاروں ہیں راہِ حق صرف ایک ہے بغیر رہبر کے راہ تیہ کرنا پھر کیوں کر ممکن ہوگا جب مرشد مل جائے تو اپنا کام اس کے سپرد کر دے پھر اپنا اختیار باقی نہ رکھے اور یقین کے ساتھ اس بات کو سمجھ لے کہ اپنی رائے سواب کے مقابل میں مرشد کی غلط رائے میں بھی بڑی منفیت ہے اگر اپنے مرشد سے کوئی ایسا کام دیکھے جس کی بظاہر وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے کہ وہ حکایت پیر و مرید ہی کے لیے ہے کیونکہ مہمشائخ ایسے بہت سے امور سے آگاہ ہوتے ہیں کہ مرید کی عقل ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قحف میں موجود ہے منقول ہے کہ حکیم جالینوس کے زمانے میں ایک شخص کی سیدھی انگلی درد کرنے لگی ناقص عطبہ اس انگلی پر دوائیں لگاتے رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا انگلی کے درد کو شانے کے علاج سے کیا تعلق آخر کار انگلی کا درد جاتا رہا جالینوس نے پہچان لیا تھا کہ اصل میں اسب یعنی پٹھے کا خلل ہے تمام آساب دماغ اور پچھ سے نکلے ہیں جو آساب بائیں جانب سے نکلتے ہیں وہ داہینی جانب آتے ہیں اور جو داہینی جانب سے نکلتے ہیں وہ بائیں جانب آتے ہیں مقصود اس مثال سے یہ ہے کہ مرید اپنے باطن میں کچھ تصرف نہ کرے خواجہ ابو علی فارمدی جو کہ امام غزالی کے مرشد ہیں سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ ایک بار شیخ ابو قاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ سے میں نے ایک خواب بیان کیا وہ مجھ پر ناراض ہوئے اور ایک مہینے تک مجھ سے باتچیت بند رکھی اس کا سبب مجھے معلوم نہ ہو سکا آخر کار خود انہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں تم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ تم شیخ ہو اور خواب میں مجھ سے ہم کلام ہو میں نے ان سے عرص کیا کہ میں شیخ کس طرح ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں یہ بات جاگزی نہ ہوتی تو خواب میں تمہاری زبان پر یہ بات نہ آتی جب مرید اپنا کام شیخ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس کو اپنے حصار اور پناہ میں لے لیتا ہے تاکہ وہ آفتوں سے محفوظ رہے اس حصار کی دیواریں چار ہیں ایک خلوت دوسری خاموشی تیسری بھوک اور چوتھی بے خوابی یعنی شبے داری بھوک شیطان کا راستہ بند کر دیتی ہے بے خوابی سے دل روشن ہوتا ہے خلوت نشینی خلائق کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور چشم و گوشت کا راستہ بند کر دیتی ہے اور خاموشی بےہودہ باتوں کو دل میں نہیں آنے دیتی شیخ صحل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حضرات جو عبدال کے مرتبے پر پہنچے ہیں وہ خلوت گرسنگی خاموشی اور بے خوابی سے اس درجے پر پہنچے ہیں جب مرید اشقال دنیاوی سے الگ تھلگ ہو جائے تب سمجھنا چاہیے کہ اس نے سلوک میں قدم رکھا اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ راستے کے خطرات کو دور کرے اس سے مراد بری صفتیں ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے افعال کی جڑیں جن سے حضر کرنا ضروری ہے جیسے مال و جاہ کی حرس اور کھانے پینے کا شوق مکر اور ریا وغیرہ سے باطن کا تعلق بھی قطع ہو جائے اور دل ان سے خالی ہو جائے اگر کوئی مرید ایسا ہے کہ یہ تمام باتیں اس میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے بھی قطع تعلق کرے اس طرح پر جیسے اس کا شیخ مناسب خیال کرتا ہے اس کا آئین اور طریقہ ہر شخص کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوگا اسی طرح جب زمین پاک ہو جائے تو شیخ اس میں تخمریزی کرے تخمریزی سے مراد ذکر الہی ہے جب دل ماں سوائے اللہ سے خالی ہو گیا تو گوشے میں بیٹھ کر دل سے اور زبان سے اللہ اللہ کرے یہاں تک کہ یہ ذکر کرے کہ زبان خاموش ہو جائے اور دل ذکر کرتا رہے پھر دل بھی خاموش ہو جائے اور اس کلمے کے معنی دل پر اس طرح غالب آ جائیں کہ الفاظ کا دخل ختم ہو جائے نہ عربی ہو نہ فارسی کہ دل سے بولنا بھی بات کرنا ہے اور گویائی اس کا تخم پوست ہے یعنی این تخم نہیں ہے پھر وہ مانے دل میں اس طرح نقش ہو جائیں کہ دل اس سے بلا تکلف وابستہ ہو جائے بلکہ ایسا عاشق ہو جائے کہ تکلف اور کوشش سے بھی اس کو دل سے نہ نکال سکے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ جمع جمع جو تم میرے پاس آیا کرتے ہو اگر ماں سوائے اللہ کا خیال اس عرصے میں تمہارے دل میں آئے تو تمہارا میرے پاس آنا درست نہیں ہے تمہارا میرے پاس آنا درست نہیں ہے پس جب دل کی دنیاوی وسوسوں کے فساد سے نکال لیا اور یہ بیج ذکر دل میں بو دیا تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جو دل کے اختیار سے تعلق رکھتی ہو پس اختیار یہیں تک تھا اس کے بعد مرید انتظار کرے کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے یہ تخم عموماً ضائع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کو آخرت کی ذراعت کا خیال ہو اس کو ہم بہت سا سمر دیتے ہیں مریدوں کے احوال مختلف یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس مقام پر مریدوں کے احوال مختلف ہوا کرتے ہیں کوئی مرید تو ایسا ہوگا کہ اس کلمے کے معنی میں اس کو اشکال پیش آئے اور خیال باطل اس کے اندر پیدا ہوگا اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس وسوسے سے اس کو نجات حاصل ہوگی فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح بہترین صورتوں میں اس کو نظر آئیں گی حالت خواب میں بھی اور عالم بیداری میں بھی اس کے بعد کچھ ایسی حالت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل بیان کرنا توالت کا مجب ہے اور نہ اس کے بیان کرنے سے کچھ حاصل ہے کیونکہ یہ راستہ سلوک کا ہے قیل و قال کا نہیں ہے ہر ایک کو مختلف کیفیت پیش آئے گی اس کو کہاں تک بیان کیا جائے سالک کے حق میں مناسب یہی ہے کہ ان احوال کی کیفیت کسی سے نہ سنیں کیونکہ اس طرح اس کا دل کیفیت کے انتظار میں مشغول رہے گا اور دل کی مشغولی ہجاب بن جاتی ہے علم کی پہنچ اور رسائی یہی تک ہے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے اگرچہ اکثر علماء نے اس سے انکار کیا ہے اور یہ لوگ علم رسمی کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کو باور نہیں کرتے واللہ آلم